اینہ جی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ آپ یانہ ہوتی ہیں تو خیال کیسے آتے ہیں؟ یا مزامی کہاں سے اترتے ہیں؟ یہ شائری، یہ سلسلہ ایک علام یہ کیوں کر جاری رہتا ہے؟ مرزے یہ تو بچپن سے ہی ایسا ہے یا بڑے ہو کے کوئی حادثہ پیش آیا تھا؟ شائر تو ماں کے پیٹ سے شائر ہوتا ہے یعنی کہ تُو نے پیدا ہوتا ہی دائی کو آداب کیا تھا؟ آپ کی یہی برجستگی تو ہمیں کہیں جانے نہیں دیتی اسی بات پر ارس کیا ہے تیرا دل میں نیچے چلی جاؤں؟ کتن نہیں، آج تو خوشی کا دن ہے تمام رکیب و سیاد گھر پر نہیں بس یہ زیادتی کیا ہے تیرے ساتھ تجھے یہاں اکیلہ ہی چھوڑ کے چلے گئے ہم خود ہی نہیں گئے دراصل پھر طلبہ روک لیتے ہیں کلام سننے کی فرمائش کرتے ہیں اٹھنے ہی نہیں دیتے ہیں چیل کفوں کو سنا اپنا کلام میں تو جا رہی ہوں کچھ دیر رک جائے کیوں؟ تیرا آخری وقت آ گیا آئے آپ کا جانا گویا وقت نزاہ ہو گیا آپ کا ہونا میرا نشاہ ہو گیا ارے واہ یہ تو شیر ہو گیا چلتی ہوں پھر کب جلوگر ہوں گی مشین کے پھیرے کو پینتالیس منٹ تو لگتے ہی ہیں آج کا دن گزرن جائک ہی میں تجھے بتا رہا ہوں اس کی آواز صحیح نہیں ہے تُو رکشہ ٹھیک کروا اپنا اوہ نہیں کرتا آواز ہے تجھے لگ رہا ہے کہ کرتا ہے ایسے تھوڑی لگ رہا ہے پہلے اس کی آواز ایسی تھی نہیں یا رکشہ میرا ہے کہ تیرا چلاتا میں ہوں کہ تُو مجھے پتا ہو گئے ہے تجھے وہی تو تجھلاتا تو ہے نہیں گھر کھڑا رہتا ہے اس لئے تجھے آواز بھول گئی ہے دیکھ جو رکشہ ٹھیک ہوتا ہے اس کی آواز ہوتی ہے یہ دیکھ زرگ سوہب اس لئے تجھے امیر خان صورت کے میں نے آپ کو پہچان لیا ہے خان سب آپ یقین نہیں کریں گے آپ کو دیکھ کر کتنی خوشی ہو رہی ہے آج برسوں بعد آپ کو دیکھ کر اپنی سٹوڈنٹ لائف یاد آگئی اوپن ایر تھیٹر میں آپ پرفارن کیا کرتے تھے اور ہم سب دوست مل کر آپ کو دیکھنے کیلئے جاتے تھے ہم تو آپ کے فین تھے خان صاحب واہ واہ خان صاحب اس دور میں آپ کی جبتے ہمیں زبانی یاد ہوا کرتی تھی کیا اچھا وقت ہے ہاں ہاں ہے ہاں پا sen پر پریکٹیکل لاف شروع ہو گی ھلّاہی رہے نہیں جندگی ہاں پينپسی اپنے مسئلہ شروع ہو گیا ہالجلہ ترہا رہا ہے مências سے کرسی بھری ہوئی ہے ایدے خان صاحب ہم بھی آج بھی سب دوست کٹھے ہوتے ہیں تو کوئی نہ آپ کی جگت بول ہی دیتا ہے باش حالح اللہ آپ تو اکیلے بھی بیٹھے ہوئے تھے لگتا ہے دوسر نکٹھے ہوئے ہوئے رسولatively صرف اس نے آج ہاں پر فارم کر رہے ہیں یہ آج ہوا تھے رسولہ ہے آپ شکر میں بیٹھا ہوا صرف تیسی بات کرتے ہیں آپ اس کی فنکار کو پرفار کرنا چاہیے آپ اس سے لوگ اس ملک کا ایسے تا ہے اور آپ کہاں گھر میں چُپے بیٹھے تو چپنا کیا ہے بیری کار سی آڈیو لیک ہو گئی ہے ہاں پہلے俗 کے لیے خنس پھالے نے بچے کا کہا meinen Achille یہ جو زیادہ ہے اچھانا یہ آپ کی عتیب ہے اچھا جا خانس اب کی نوازی ہے تو ہماری بچی ہوئی کوئی سم bulky焦د ہے ہاں پہلے خانس اب جو زیادہ ہے انا ہمارے پاڑے پھر کانزا بس آپ نے فکر نہیں کرنی اس بچی کو کوئی پرابلم ہی آنی ہو خیال اللہ خیال کرے کسی بات کریں کسی شرمندہ کر رہے ہیں آپ ہم نے تو ہسنے ہی آپ سے سیکھا ہے آپ نے تو ہمارا بچپن اور جوانی یادگار بنا دیئے ہم نے تو جب آنکھ کھولی آپ کو ہساتے وہی دیکھا ہے پہلا ڈراما چھلے میں دیکھا تھا ہی رولے خاندر ایسے آپ کو فتری یاد ہوگا کہ یاد نہیں ہوگا آپ نے میرے نرمہ جی کے گاؤں میں پرفارم کیا ہوا ہے وہ رجب شاہ کے ملے پر رجب شاہ جی وہ آپ کے لالا وہ با 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 وہ تو تمہا عرضال جاتا تھا آجی ملکل ملکل کہا کہلے کہا کہلے ایسے ذرکار وہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں ادھر فکشر کر لے کے لیے کہ ہاں کہو کہ نالا کہ تو راستے میں ڈاکو نے میرے اوک لیا آجی ملکل نکال لی ادھر وہ ادھر راگتی ملکل کہتا ہے نکال دو جو کچھ بھی ہے میں نے کہا دانت میں بوٹی پسی ہوئی ہے وہ نکال دو اچھا بیٹا یہ آپ نے سائن کر دینے اور جمع کروا دیجئے اور فکر نہیں کرنی آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اگر آپ نے ہماری شکایت کر دی تو آپ کے نانا جی نے ہمیں جھکتے مار مار کے مار دینا ہے ہاں کیا کہا دے کیا کہا دے خاندر ایسے آپ فنکار کمار تھے بھڑی اللہ 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 بینہ سکرپٹ کئی بات پر بات بناتے چلے جاتے تھے آپ بھی ہے مجھے یاد ہے آپ کو پتہ نہیں یاد ہوگا کہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ پولیس والے کی بندوق پر جھکتے لگانی شروع کی تھی اہاں ایسی ایسی جگت ایسی ایسی جگت مجھے ایسے لگے جیسے یہ بندوق نہیں کم پپے کونی نہیں آرہتا ہے وہ بندوقیں بڑی ہوتی تھی نا چی پھوپ جیس نا جسگلی پھوپ ہور گئیں حب что وہ میں یہ بڑک جو ہے ان کے سandoz گئے ہیں از آتی ہے کہ ان مر گئی وہ میں نے کہا ایڈی خان صاحب ڈینٹو آپ کو اتنا وڈا فین نکلا سواری جگتی آتی اس کو آپ کے ڈرام ہوگی کیا کہہ لے کیا کہہ لے اللہ حکم اببہ جی آج زندگی میں پہلی بار آپ کی وجہ سے میرا سر جو فخر سے بلند ہو گیا بہتے اس سے پہلے زندگی شربندہ گزار رہے تھے نانا میاں وہ مجھے جانا ہے ایک دوست کے پاس تو آپ لوگ بھی اب جائیں کان جانا ہے ایک دوست ہے وہ اسلام آباد سے آئی ہوئی ہے اس سے ملنے جانا اور تھانک یو تھانک یو تھانک یو اس کے کیونکہ آپ کی وجہ سے کام جلدی ہو گیا شاہبہ سے ہم نے لانے کو تھے لیو کہہ رہی ہے پاگل ناؤں گے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں نا بتاو کدھر جانا ہے نہیں نہیں اس کے گھر نہیں جانا جو آپ لوگ چھوڑیں گے بس یہاں پاس میں ہی کیفے اس پہ جاؤں گی ہاں تو جہاں بھی جانا ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں سلیم کی بات کر آدھو وہ ایڈرس بتا دے گی میں چھوٹی بچچی نہیں ہوں کہ ہر جگہ ساتھ لے کے جاؤں آپ لوگ کو وہ بھوٹی بارے نہیں ہے تو بچچی بیٹے بات سنو نا کسی اور کو کیوں کرایت ہوگی رکشے کا ہم ہے نا ہم چھوڑ دیں گے آج ہو چلو ہاں چلو ہاں صاحب دین ایسے بندہ اچھا ہے کیا کہ اہلے جی اتنا زیادہ دین دین کام اور دین کا تین زیادہ لگ رہا اتنا بوٹا بندہ بیٹھ بیٹھ کے لکڑ کی کرسی بھی کھولی کار دیتا ہے بچ جب یہ آپ کے ڈرامے دیکھنے آتے تھے تب بھی اتنا بزنی ہوتے تھے مجھے کیا پت ہے اس وقت کام سا تول کے ٹکٹ دے تھے اتنا ہی ہوگا سٹینڈ اپ گرڈ جمعیرات اور جمعیرات آٹھ بچے دیکھئے نیا ڈراما سیریل محبت ست رنگی یکم جنوری سے پیر اور منگل رات سات بجے گرین اینٹرٹینمنٹ پر محبت ست رنگیرات آٹھ بچے محبت ست رنگیرات آٹھ بچے